بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوبر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیالیت سے ہوں اور میں آج آپ کے لئے جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بیف بوٹی کی ریسپی مہائیتی سمپل اور آسان سی ریسپی ہے کوئی زیادہ انڈیڈینز بھی نہیں جائیں گے اس کے اندر اور اتنی زبدر سی یہ بیف بوٹی بنے گی کہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں رکھے گا تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اینڈ تک بھی نہ اسکپ کیے تاکہ کوئی بھی چیز آپ نے اس نہ کریں اور آپ بھی زبدرسی ریسپی گھر میں تیار کر سکیں اور گھر والوں کا دل جیتیں اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی بوٹیاں لی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بہت زیادہ کوئی چھوٹی نہیں کیا درمیانے سائز کی کیوبز کی شکل میں ان کو کٹ کر لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کالا زیرہ ٹو اس کے اندر بڑی الائچی اور دو ہی تیز پار ڈال دیں گے نمک ڈیسٹ کے حساب سے ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے اندر ڈال دیں گے ادھگ لسن کا پیش تقریباً ایک کھانے کا چمج بھر کے اور اس کے اندر آپ ڈال دیں گے پانی پانی ہم اس کے اندر تقریباً ڈیڑ گلاس یا پھر آپ تین کب اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ آرام سے یہ گل جائے گوشت اور اس کو کور کر کے ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ میں ہمارا یہ جو گوشت اچھے سے گل چکا ہے پانی دیکھیں اچھے کھا سا اس کا ڈرائی ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے اب اس کے اندر جو تیز پار ڈالیتے ہیں ہم نے اور یہ جو بڑی لائچی ڈالی تھی یہ اس میں سے ہم نکال دیں گے کیونکہ اس کا کام اب ہو گیا ہے ختم اور اب اس کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے کڑھائی میں یا پھر اس کے بعد آپ پین میں بھی لے سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس ایس کے اندر ہم نے کالی مرچے 1 ڈالیتے ہیں 1 ڈالیتے ہیں دردرہ سا کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے اور اس کے اندر 1 ڈالیتے ہیں ہم نے کٹی ہوئی لائل ملچ بٹر ڈال دیا ہے تقریبا 1 ڈالیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے جب تک کہ یہ پانی اس کا ڈرائی نہ ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے اور اتنی اچھی سکینر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالیں اس کے اندر 1 ڈالیتے ہیں اچھی سے کھڑاس کے لیے 2 ڈالیتے ہیں کٹ کر لیتی باریک وہ اسکینر شامل کی ہر دھنیا کی کچھ پتیاں ڈال دیں گے ساتھ یہ ادرک ڈال دیں گے اس کو جولین کٹ کر لیں یا پھر چاپ کٹ کر کے بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیں بہت اچھی لگتی ہیں جب یہ موہ میں آتی ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے ہم نے کرنا ہے میکس تاکہ یہ سب چیزیں اس کے اندر میکس ہو جائیں تو ہماری بیو بوٹی جو ہے یہاں تک تو ہو گئی ہے تیار بس اب اس کے اندر ہم نے دینی ہے اس موگ تاکہ اچھا سا اس کے اندر فلیور آ جائے تو بس سائیڈ میں کریں گے اس کو سینٹر میں ہم نے یہ جگہ بنا دی ہے اور اب میں یہاں پہ کٹوری رکھ دوں گی یا پھر فوائل پیپر یا پروٹی کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور کوئی لوگ اچھی طریقے سے دیکھانے کے بعد اس کے اندر رکھیں گے تھوڑا سا گھی اس کے اندر ڈالیں گے فوراں سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ سموک اچھی طریقے سے اس کے اندر رچ بس جائے زبردستی اس کے اندر سے خوش بہ آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سموک اس کے اندر اچھے سے لگ چکا ہے اور اب اس کو ہم کور ہٹا دیں گے ایسا نہ کریں کہ آپ دھوے کا ویٹ کریں کہ جب پوری طریقے سے ختم ہو جب نکالیں جب اس کے اندر رہے جب ہی آپ نکالیں اب انہا تھوڑی سی کڑمہ ہٹ آ جاتی ہے تو زبردستی ہماری بیف بوٹی تیار ہو گئی ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو میری ریسی پی آپ مجھے فید بیک دیں اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ ریسی پی کو شیئر کریں اور ایسی ہی میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں میری ریسی پیس کو دیکھتے رہیں اپنے دستہ خانوں کو اچھے اچھے خانوں سے سجاتے رہیں کیونکہ دل کا جو راستہ ہے وہ پیٹ سے ہو کے چاہتا ہے تو کسی کے دل پر راج کرنا ہے تو اچھے اچھے سے کھانے بنائیں اور مجھے ایسی سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ میرے چینل پر آتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور آپ بھی میری ایک فیملی کی طرح ہیں اپنا خیال لکھیں اپنے آس پڑوس کا خیال لکھیں اپنے ملک کو ملک کو